بِذِکِرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ اب آجائی جنات کے معاملے میں اگلا موضوع کہ جنات کس دن پیدا ہوئے اس زمین میں جو روایت آپ کے ساتھ نے پیش کر رہا ہوں اس کو امام ابن جریر نے تفسیر ہے تبری میں آتا ہے امام ابن جریر نے اچھا اس کو نقل کیا ہے پھر ابو حاتم نے کتاب العزمت و ابو الشیخ اور اچھا اس زمین میں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو العالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان سے روایت لی گئی ہے کہ اللہ نے فرشتوں کو بدھ کے دن پیدا کیا اور جنات کو جمعرات کے دن پیدا کیا وَخُلِقَ آدَمُ يَوْمُ الْجُمْعَ اور آدم کو جمعے کے دن پیدا کیا پھر جنات کی ایک قوم نے کفر اختیار کیا تو فرشتے ان کی طرف زمین پر اترتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے اور زمین میں خوریزی ہوتی تھی اور فساد برپا ہوتا تھا اسی پر قیاس کرتے ہوئے فرشتوں نے کہا تھا آپ زمین میں اس کو پیدا کریں گے جو اس میں فساد کرے گا حضرت ابو عبار رحمت اللہ علیہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ نے جنت کو دوزخ سے پہلے اپنی رحمت کو غزب سے پہلے آسمان کو زمین سے پہلے سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے دن کو رات سے پہلے سمندر کو خشکی سے پہلے زمین کو پہاڑوں سے پہلے فرشتوں کو جنات سے پہلے جنات کو انسانوں سے پہلے اور نر کو مادہ سے پہلے پیدا فرمایا یہ بھی کتاب العزمت ابو الشیخ میں آتا ہے اچھا آپ یہ دیکھے نا کہ جب ہم پہلے پڑ چکے ہیں تخلیق کائنات تو ہم نے یہی دیکھا کہ اللہ نے پہلے زمین میں کیا پیدا فرمایا پانی پھر پانی میں سے خشکی نکالی اس کی یہاں پر بھی آپ کو مثال مل جاتی ہے کہ اللہ نے پہلے سمندروں کو پیدا فرمایا پھر خشکی کو پیدا فرمایا پھر اللہ کا عرش پانی پر تھا تو پانی پر تھا زمین نہیں تھی اس وقت اچھا تخلیق کیا اللہ نے زمین کو پہلوں سے پہلے تو زمین بنائیں پھر اس میں پہلے گاڑ دیئے اچھا آسمان کو زمین سے پہلے بنایا سبحان اللہ اچھا پھر سورج اور چاند کو ستاروں سے پہلے بنایا اسی طرح جنت کو دوزق سے پہلے اور اپنی رحمت کو اپنے غضب سے پہلے بنایا اس لئے اللہ نے کہا کہ میری رحمت میرے غضب پہ سب قطر رکھتی ہے اس کا ایک مطلب تو یہ بھی نکلتا ہے بِذِکِّرِ اللَّهِ تَرْتَاحُ الْقُلُوبُ وَتَنزَاحُ الْمَتَاعِبُ وَالْقُرُوبُ